یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلاظتیں جمع ہیں اور نفس نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے اور آگ بڑھکی ہوئی ہے آگ بڑھکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی ہر طرف آگ بڑھکی ہوئی ہے اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنت بشہوات کہ جنت جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے گری ہوئی ہے اس کے عدیرد شہوات کا حفت الجنت بل مکاری بحفت نارو بشہوات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت تو گری ہوئی ہے مکروح چیزوں سے جو ان کو دل نہیں دل نفس نہیں مانتا اس کام سے غصہ آ رہا ہے جنت کا راستہ یہ ہے کہ غصے کو آدمی پی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خاطر غصے کو پی جائے اب جو غصے کو پینا طبیعت میں اشتعال ہے اور عمد رہا ہے انسان غصے میں اس وقت میں یہ غصے کو پی جانا کم کر لینا اپنے آپ کو دھیمہ کر لینا یہ آسانی ہے یہ مکروح ہے یعنی نفس کو بہت اس سے کراہت ہوتی ہے مگر جنت اسی سے ملے گی جس چیز کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے برا سمجھنے کے معنی ہے کہ اس پر آمادہ نہیں ہوتا دل میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا مزہ نہیں آئے گا اور میرے نفس کی تسکین نہیں ہوگی یہ سمجھتا ہے تو وہ مکروح ہے اس کے نظر کی اصل مکروح تو وہ ہے جو اللہ نے جس کو مکروح قرار دیا لیکن یہ وہ وہ ہے مکروح جو نفس کا مکروح ہے یعنی انسان کا جو نفس ہے اس کے نفسانی قائل چاہتے ہیں وہ اس کو مکروح سمجھتی ہیں نیند آ رہی ہے اور ازان ہو رہی ہے اب نفس کیا کہتا ہے یا تھوڑا اور سو جاؤ سمجھے نا اب اٹھنا جو ہے مکروح ہے مکروح ہے مکروح ہونے کی کامانا کہ انسان کا دل اس کو ناپسند کرتا ہے اٹھنا سوتے ہوئے نیند کو ختم کر کے اٹھنا لیکن جنت ہی مکروح میں ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اسباغ الوضوی المکار ایسے وقت میں پورا پورا وضو کرنا جبکہ وضو کرنا انسان کے لئے مشقت کا سبب بن رہا ہو سخت سردی پڑ رہی ہے اور اس سردی کے اندر پانی کو ہاتھ لگانے ہی دشوار والے ہوتا ہے سرد علاقہ میں جا کے دیکھو جب اگر ہاتھ پانی تھنڈا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھوڑی دیر کے لئے ایک منٹ کے لئے اس میں ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے اب یہ مکار میں ہے یعنی یہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ تھنڈے پانی سے اپنے آپ کو دھوں اپنا پورا سر بھچیرہ دھوں ہاتھ دھوں پاؤں دھوں لیکن اس موقع پر پورا پورا وضو کرنا حدیث میں فرمایا یہ کیا ہے یہ فضالکم الرباط قرآن نے فرمایا کہ یہ ایسے موقع پر وضو کرنا جبکہ دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت میں وضو کرنا یہ جہاد میں پہرہ دینے کے برابر فضالکم الرباط جہاد میں پہرہ دینے جہاد میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے پہرہ دینے ہوتا ہے لگائی ہو رہی ہے نا دس آدمی لڑ رہے ہیں دس آدمیوں سے چلو بیس سے لڑ رہے ہیں سب اکٹے لڑ رہے ہیں وہ تو سب کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں تو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے بھئی جو اوروں کے ساتھ پیشا رہا ہے میرے ساتھ بھی پیشا جائے گا اور لشکر تو سو رہا ہے اور ایک آدمی وہ وہ پہرہ دے رہا ہے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے وہ کیلہ کھڑا ہے رات کی تاریخی ہے تنہائی ہے اور اس کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو یہ تنہا اس کا مقابلہ کرے اور جاکہ لوگوں کو بتائے بھی لیکن اس کا مقابلہ پہلے کرے گا تو پہرہ دینا جہاد کے کاموں میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور اس میں انسان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اکیلہ کھڑا ہے اندھیرے میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو ایسے موقع پر جبکہ وضو کرنا بہت شاکھ ہو رہا ہو مشقت ہو رہی ہو اور پھر بھی تم کہتے ہو نہیں اللہ کا حکم ہے میں پورا وضو کروں گا اول سلے کے آخر تک تین ہی مرتبہ دھوں گا ہر حضو کو اور تھنڈا لگے یا گرم لگے کروں گا ضرور تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ جہاد میں پہرہ دینے کے برابر آئیے اب یعنی آپ سوچیں کہ جہاد میں پہرہ دینا آسان کام نہیں ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے متوجہ کس پر ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان کا نفس مکروح سمجھ رہا ہے برا سمجھ رہا ہے اس کو اختیار کرے اللہ کے لئے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر عجر اس پر ہے